اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ہر عیات ایک کہانی کے سلسلے کی چوتھی کہانی کا موضوع ہے خوفیہ کاموں میں جاسوسی کرنا کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے اگر ابھی تاک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز بروقت پر ملتی رہیں شکریہ فرزانہ استاد کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ عملہ کا امتحانی پرچہ اسے دے دے وہاں پر استاد ریحانہ کی والدہ سے گفتگو کر رہی تھی ریحانہ لڑکی باعدب ہے لیکن امتحانات میں بہت کم نمبر لیے ہیں اور استاد کو پتہ چل گیا کہ فرزانہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہے کھیل کے میدان میں استاد آہستہ آہستہ فرزانہ کے پیچھے پہنچ گئی فرزانہ جو باتیں ریحانہ کے بارے میں سن چکی تھی وہ اپنی دوست سے بیان کر رہی تھی استاد نے اچانک جا کر اس سے کہا فرزانہ بیٹا کسی کی باتوں کو سننا اور ان کے کاموں میں جاسوسی کرنا بوری بات ہے ایسا کرنے سے خدا کے نزدیک ہمارا مرتبہ کم ہو جاتا ہے اور ہم نمبر بھی کم حاصل کر سکیں گے فرزانہ استاد کی باتیں سنتے ہی چپ ہو گئی کچھ سوچنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ فرزانہ کو تلاش کرنے کے لیے دوڑی تاکہ اس کے ساتھ کھیلے اور جو مٹھائی ساتھ لائی تھی اسے دے دے ہماری آج کی کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے ناظرین اجازت چاہتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلدے کے نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ اللہ